عزیز و السلام کریں دوسرا یہ کہ جو جنگ ہے جو آپ نے بتائی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ آمنے سامنے والی جنگ ہوں گے لیکن آج کے جو ٹیکنالوجی کے حساب سے تو وہ اسے ممکن نہیں لگتا میں نے سوال گیا ایک تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے رکٹر اسرار احمد صاحب کے بیانات میں جو ہے یہ سنا کہ یاجوج ماجوج جو خامتے نکل چکی ہے وہ دیوار جو ہے توٹ چکی ہے اور دوسرا جو جنگے آپ کہہ رہے ہیں میں نے جو کہی ہے یہ تو لگتا ہے ہوں گی لیکن آمنے سامنے ہوں گی ایسا جدید دور میں ٹیکنالوجی کے کیسے ہوں گی تو بہرحال سب سے بہلی چیز تو یہ ایسے بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس چیز کے تعلق سے دعویٰ کیا ہے کہ یاجوج ماجوج آ چکے ہیں یا اس طرح سے لیکن ہم لوگوں کے لئے جو چیز ہے وہ ان کا خیاس ہے یادر کی جو چیز دلیل ہے وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب خیامت کی بڑی ایک علامت آ جائیں گی تو دوسری پہ در پہ اس کے بعد آنا شروع ہو جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم یہ مان لے کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج ہو چکا ہے وہ خام نکل چکی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ختل کیا ہوں گا پھر کیونکہ پوری تفصیلات حدیث میں موجود ہے کس طرح سے وہ ختل ہوئے کیا ہوں ان کے حالات ہوئے راہ ہے کچھ علماء کیسی ہم ان کی عزت کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن دلائل تو یہ ہے آپ سے میں فرمایا کہ اس کے بعد مہدی ہوں گے پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوں گا عیسیٰ علیہ السلام پھر نازل ہوں گے دجال کو ختل کریں گے یاجوج ماجوج پوری خام ہوگی بہت تفصیلات ہے اس کی حدیث کے اندر آگے آنے والے درس میں انشاءاللہ ایک لیوکیشن ضرور آپ کے سامنے آئے گا یہ ہو سکتا ہے ان کا راکٹر صاحب کا اپنا خیال ہو اور بہرحال کسی شخص کو دلائل کے بنیوات پر اپنی سوچ رکھنے میں کوئی حج نہیں لیکن جو دلائل ہمارے پاس موجود ہے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کا بھی انتظار کریں ان چیزوں کا دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آج کے جدید دور میں اتنے مارڈن ٹیکنالوجی میں جو باتیں آئی ہیں حدیث میں وہ تو ایسا ہے کہ عام نے سامنے کوئی جنگ ہو رہی جبکہ جدید ٹیکنالوجی میں تو اب ضرورت نہیں عام نے سامنے آنے کی تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ چاہے ٹیکنالوجی جتنی جدید ہو جیسے کہ ایک حدیث آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فنا لوگ جو دجال کی جب خبر پھیلیں گی تو جو ہے نو لوگ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے دیکھنے جائیں گے یہ خبر سچی یا جھوٹی ہے میں ان گھوڑوں کے رنگ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں اتنی باریک تفصیلاتی تو بس انہوں نے کہا آپ جنگیں تو آپ دیکھیں آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے فلاں کو بڑھا سکتے فلاں کر سکتے پھر گھوڑوں کا کیا ضرورت تو بہرحال سب سے پہلے چیز یاد رکھ لیجئے ہم جو بات کر رہے ہیں یہ قیامت سے پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ آج سے چودہ سو سال پہلے صحابہ کے بارے میں تلوہ سوچیے انہوں نے کیسے نشانیوں کو لیا ہوں گا سمجھ رہے بات کو چودہ سال پہلے تصور بھی تھا جنگوں کا اس طرح سے یا فلاں اور آج ہم جو دیکھ رہے ہو سکتا آج سے اب یہ نشانیوں بھرہ جب بھی آئیں آج اور کل کی بات تو ہے نہیں جب بھی ہوں گی ہو سکتا ہے جو حدیث بتا رہی ہے وہ بالکل ایسا ہی ہو اس لیے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جدید آلات یا جدید ہتھیار لوگوں کے بعد آ چکے کہ میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے میں لیکن فتح کم آنی جائیں گی جب تک آپ کی فوز زمین پہ اتریں گے میں نے اپنے ملک سے بیٹھ کر سامنے والے ملک کو پورا برباد کر دیا فتح ہے فاتو کہلاؤں گا اپنی فوجوں کو جب گرانڈ پہ اتارتے ہیں تو پھر اٹھانا بڑتا ہے لوگوں کو واپس کہتے ہیں یہاں جیت نہیں سکتے وہ دور سے اچھا محلہ ہے سمجھ رہے آپ بات کو آج بھی حالت وہی ہیں تو ہو سکتا ہے آگے چل کے ہر ملک اتنی ٹیکنالوجی ایجاد کر لیں گا کہ وہ اپنے آپ کو برباد کر سکتا ہے تو ٹیکنالوجی صرف پیچھے رہیں گے چلو آپ لڑنے آن دو دو ہاتھ تو مار تو ہم سب ایک دوسرے کو سکتے ہیں سمجھ رہے آپ بات کو تو پھر وہی زمانہ ریپیٹ ہو کر آ جائیں گا کہ اتنی ہتھیار ہو جائیں گے کہ ہم کو لڑنے کے زمانے پھر اثر لڑائی اسی کو مانی جائیں گے جب فیس ٹو فیس آمنے سامنے فوجیں پھر آ کر لڑیں گے سمجھ رہے آپ بات کو یا واللہ عالم کیا حالات ہوں گے تو جو حدیث کے اندر ہے کہ آمنے سامنے اور وہ ظاہر یاد رکھی اس لیے کہ صحابہ نے اس کا کبھی الٹ مانا نہیں لیا جسو کہتے میٹافوریکل سنس مہورتن نہیں لیا اگر صحابہ مہورتن لیتے تو پھر ہم سمجھ سکتے تھے اگر انہوں نے نہیں لیا تو ہم بھی اس کو مین ہو آن سمجھے کہ ایسا اس کا معاملہ یہ بات میں اس لیے کہا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ علامت خیمت کو مہورتن لیتے ایسا ہوں گا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں یہ فلانی فلان نہیں صحابہ نے اس کو ویسے ہی لے جیسا کہ بہت سے لوگ دجال کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایک آنکھ والا ہوں گا تو بلے ٹی وی دجال ہے ایٹی ایم مشینز دجال ہے وہ ٹریس کرتی ہے آپ کو پورے آپ کہاں ہیں موبائل ہینڈ شٹ دجال ہے ایک آنکھ والا جبکہ صحابہ نے کیسا لیا اس کو ایک آنکھ والا بولے تو ایک جسمانی طور پر ایک انسان کی شکل میں لیا بلکہ حدیث میں الفاظ ہے صحابہ کو جب اللہ کے رسول نے یہ باتیں سنائے دجال کے تو اتنا صحابہ گھبر آئے کہ ایک صحابہ کہتے ہیں یہ خجوروں کے جھاڑوں میں پیچھے آواز ہوئی تو میں گھبر آگیا کہ مہاں تو نہیں اور کہا اللہ کے رسول مجھے گھر جانے کو در لگ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے درو مت اگر میرے رہتے آگیا تو میں اس کو کافی ہو جاؤں گا میرے بعد آئیں گا تو اللہ اسے لوگ پیدا کر لیں گا جو اس کے لئے کافی ہو جائیں گا سمجھ رہے آپ بات کو تو یہاں فیزیکل کہا یہ تھوڑی کہا کہا وہ تو ابھی تو محورتاں کہا میں نے کیوں در رہا ہے ابھی سے ابھی تو آئیں گا وہ ٹی وی کی شکل میں یا فلاں کی شکل میں فلاں نہیں کہا صحابہ نے اس کو فیزیکل لیا تو اسی طرح ان علامتوں کو ہم بھی ویسے ہی لے جیسا بتایا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے آج جو ہم جدید اللہ دیکھ رہے ہیں کل وہ اللہ صرف رکھے کے رکھے رہے لڑنا پھر انسان کو ہاتھ سے جیسے کہ خیامت سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ بکریاں انسان کا سب سے اچھا سرمایہ ہوں گی کوئی آدمی بکریاں اور سب سے اچھا سرمایہ سب سے اچھا قیمتی سب سے ویلیوبل چیز تیسے ہو سکتی ہے آج کے دور میں آپ تھوڑا سمجھیں اس بات کو جب پیسہ اپنی شکل کو حقیقت کو کھو چکا ہے اور سونے اور چاندی کے میار سے نکل کر روپیو پیسوں کی شکل میں مطلب ردی کاغس کی شکل میں آ چکا ہے پیسوں کو برا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس کی حقیقت سے ہٹ گیا ہے پیسہ اور ردی کاغس سے ہٹ کر پھر وہ الیکٹرونک فارم میں چلا گیا ہے اب پیسہ صرف آپ کی آکانڈ میں آتا تو کیا تھا نمبر آتے ہیں اس کی آکانڈ میں سالی دالو دس دار پانچ نمبر آیا تھے ایک صفر 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 نمبر ختم ہو گئے تو پیسہ ڈوب گیا اتتے کروڑ ڈوب گیا شیئر مارکٹ میں کانڈ ڈوبا کس نے لے کے بھاگا دو لاکھ کروڑ پانچ لاکھ اور دس لاکھ کون فیزیکل نہیں تھا مطلب یہ پیسہ صرف لوجیکل نمبر تھے جو چل رہے تھے آگے آنے والا اور دور جتنا ٹیکنالوجی بڑھیں گا پیسے کے استعمال آپ اتنا ختم کر کے صرف ہو سکتا ہے آپ کا پریزنس ہونا اس میں کچھ نمبر دال دیں گے اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس سمجھ رہا ہے بات تو ایسے وقت میں فیزیکل جو چیز ہوں گی وہی سرمایا ہوں گی تو بکریاں فیزیکل رہتی ہیں لوجیکل میرے پاس ہزار بکریاں میرے کھیت میں کہا ہے وہ کھیت آپ کا نہیں وہ میرا ورچول کھیت ہے اس میں ہزار بکریاں کوئی فائدہ نہیں فیزیکل ہونا بکریاں ہیں تو خیامت سے پہلے وہ اچھا سرمایاں ٹھیک ہے بات سمجھ دیں تو اسی طرح ہو سکتا ہے آلات تو بہت جدید ہو تو لیکن اصل جنگ تو تب ہی مانی جائیں گے جب گرونڈ لیول پر اتریں گے دو لوگ لڑیں گے تو بہرحال وہ جمعہ ہو سکتا فی پلٹ کر اسی طرح آ جائیں گے